معروف صحفی اور تذیعہ کار نسر جاوید نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کے خلاف اسلام آباد کے جلسے کے فورت بعد کریک ڈاؤن کی بنیادی وجہ علی امین گنڈاپور کی یہ دھنکی تھی کہ اگر عمران خان کو پندرہ روز میں رہانہ کیا گیا تو وہ جیل توڑ کر انہیں باہر نکال لیں گے ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی والے عمران کی رہاہی کے لیے بنگلہ دیش کی طرز پر حکومت مخالف تحریک کو دورانے کا ارادہ بنا رہے تھے لہٰذا ان کے خلاف کریک ڈاؤن ضروری ہو گیا تھا اپنی تاظر تحرین میں نسر جاوید کہتے ہیں کہ بنیادی مسئلہ موجودہ بوران کے حوالے سے دوہزار ساتھ کے اپریل میں شروع ہوا تھا ان دنوں کے چیف چسٹس افتخار محمد چودری کو چند فائلیں دکھا کر استیفہ مانگ گیا موصوف نے انکار کر دیا تو ان کی حمایت میں عوامی تحریک اومن پڑی وہ تحریک کتنی فطری اور برجستہ تھی کہ اس کے بارے میں تاریخی فیصلہ کر سکتی ہے البتہ محلاتی سازشوں کی حرکیات سمجھنے والے اسرار کرتے ہیں کہ افتخار چودری کے انکار کو ان کی سرپرستی بھی میں اثر تھی جو جنرل مشرف کو اپنے ادارے پر بھوچ تصور کرنا شروع ہو گئے تھے امریکہ کے ساتھ مل کر نامنہا دہشتگردی کے خلاف ہوئی جنگ کے علاوہ ہمارے ازلی دشمن کے ساتھ کیمپ جیوٹ جیسے سمجھوتے کے امکانات نے بھی ادارے کے کئی افراد کو ناراض کر دیا تھا حقیقت کچھ بھی رہی ہو فطری یا محلاتی سازش کی بنیاد پر چلائی عدلی یا بحالی تحریک بلاخر افتخار چودری کے چیف جسٹس کے منصب پر واپس لوٹنے پر منتج ہوئی وہ اپنے منصب پر لوٹے تو محورہ حکومت ہو گئے عراقی نے پارلیمان کے ڈگریاں چیک کرنے کے علاوہ آسکود نوٹسوں کے ذریعے غزراء کو بھی عدالتوں میں طلب کرنے لگے مستجہ جاوید کہتے ہیں کہ بتطریج نوبت یہ آگئی کہ منتقف وزیر آزم یوسف رضا گلانک کو یہ عدالتی حکوم دیا کہ وہ پاکستان کے منتقف صدر آصف زرداری کے خلاف سویزر لینڈ کی حکومت کو خط لکھیں جس کے ذریعے سویز حکومت کو مجبور کہا جائے کہ وہ وہاں کے بینکوں میں آصف زرداری کے مبینہ طور پر چھپائی دولت کا سوراغ لگائے لیکن گلانی نے اپنی ہی ملک کے منتقف صدر کے خلاف ایک غیر ملک کو خط لکھ کر پاکستان کو بدنام کرنے سے انکار کر دیا لیکن اس پہلو کو سراحہ نہیں گیا قومی زمیر کے محافظ اور کرپشن کے دشمن میڈیا نے ٹی وی سکرینوں پر ٹکروں کی برسات اور پیپڑوں کا زور لگاتی آوازوں کے ذریعے افتخار چودری کا ساتھ دیا یوں یوسف رضا گلانی کو عدالت حکم عدولی پر وزارت عظمہ سے فارغ کر دیا گیا لیکن آج آصف زرداری ایوان صدر میں مزید پانچ سال رہنے کے لیے واپس آ چکے ہیں اور یوسف رضا گلانی شیئرمن سینٹ بن چکے ہیں نوسیٰ جاوید کہتے ہیں کہ دوسری جانب افتخار چودری کا نام تاریخ میں عدالتی فلن کے طور پر لکھا جا چکا ہے افتخار چودری جب جالی مسیحہ کا روپ دھارے میرے بیش شمار ساتھیوں کے ہیرو بنے ہوئے تھے تو میں فریاد کرتا رہا کہ موصوف جو روایت سیٹ کر رہے ہیں بالاخرہ ریاست کی اداروں کے مابین توازن کو تہس نیس کر دے گی لیکن مجھے جیالہ ہونے کے تانے دیتے ہوئے خاموش کرنے کی کوشش ہوئی مگر افتخار چودری جو راہ دکھا گئے تھے اس پر چلنے کو میاں ساکم نصار ہی نہیں بلکہ آصف سہید کوسہ بھی دل و جان سے تیار ہو گئے نشانہ ان کا بھی ایک اور منتخب وزیر آزم اور اس کی حکومت ہی رہی ایک اور عدالتی حکم کے نتیجے میں نواز شریف تاہیات سیاست میں حصہ لینے کے ناہل ہوئے تو ان کی جگہ ایک صادق اور امین کی سند لینے والا کفتان دوہزار اٹھارہ میں وزیر آزم کے عہد تک پہنچ گیا باریاں لینے والے ناہل اور بدنوان سیاستانوں کے خلاف ریاست کے تینوں ستون اگز دوہزار اٹھارہ سے اکتوبر دوہزار اکیس تک سیم پیش پر رہے زندگی یوں ہی روہ دوہ رہتی ہے مگر سادہ لوہ عوام کو سیدھی راہ پر تکیلنے کے لیے قمر باجوہ کو اپنے عہدے کے میاد میں مزید توسید ارکار تھی عمران خان اس حوارے سے پکڑائی نہیں دے رہتے وہ اس گمان میں مبتلہ تھے کہ کسی اور کو فیضیاب کرتے ہوئے اپنے تھلے لگایا جا سکے چنانچہ انسان جعوید بتاتے ہیں کہ سیاسی اتھل فتل شروع ہو گئی جس کے نتیجے میں عمران وزارت عظمہ سے فارغ ہو گئے لیکن عمران خان نے فارغ ہونے سے پہلے عالمی معیشت کے نگمانوں کے ساتھ ہوئے معاہدوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ملک کو دیوالیا ہونے کے جانب دھکیل دیا تھا دیوالیا پن سے بچتے کی خاطر عمران خان کی جگہ لینے والوں نے ناقابل التوہ اقدامات لیے تو ملک میں مہگائی کا طفان آ گیا لیکن یوں تھی ہے آج بھی یہ شور مچا رہے ہیں کہ پاکستانی معیشت کا جنازہ اس لیے نکلا کہ عمران خان کو فارغ کر دیا گیا اب عمران حکومت کی جگہ لینے والے شہباز حکومت اور اس کے سرپرست اور سہولت کاروں کو عوام کی اکثریت معاشی مشکلات کا حقیقی ذمہ دار تصور کرتی ہے ایسے عالم میں افتخار چودری کی بنائی روایت سے مالا مال ستون خود کو ریاست کے باقی دو ستونوں کے مقابلے میں اخلاقی ادوار سے زیادہ طاقتور تصور کر رہے ہیں مگر وہاں بیٹھے افراد کے اصولوں سے محبت نے دیگر اداروں کو پریشان کر رکھا ہے ایسے میں محلاتی سازشیں جاری ہیں دریہ سناب باریاں لینے والے کرپٹ اور مورسی سیاستدانوں کی جگہ تیسری قوت کی سرپرستی کا پروجیکٹ چلانے والے فیض صاحب بھی اب گرفتار ہو چکے ہیں ان پر الزام ہے کہ وہ کسی اور کی طاقتور ترین ریاستی عوضے پر تائناتی سے مایوس ہو کر ریٹائر ہو جانے کے باوجود بھی تیسری قوت والے پروجیکٹ کا ساتھ دیتے رہے ان پر لگائے گئے الزام اب عمران خان کے لیے مزید پریشانیاں پیدا کر سکتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا